پاکستان کی تاریخ کا اہم دن سٹیشنوں پر گہمہ گہمی ووٹرز کی کتارے لگی رہیں خاتین نے بھی حق کے رائے رہی کے استعبال میں بھرپور حصہ لیا قبائلی ازلا میں غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری چھے نشستوں پر آزاد چار پر تحریک انصاف کی امیدوار آگئے جماعت اسلامی اے ان پی اور جے یو آئی کی دو دو حلقوں میں برطری ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے جب تک سو فیصد نتائج نہیں آتے باقاعدہ اعلان نہیں کریں گے تمام سولہ حلقوں کا مکمل نتیجہ کب آئے گا وقت نہیں بتا سکتے پختونخواہ میں زم ساتھ قبائلی ازلا اور فرانٹیا ریجن کو قومی دھارے میں لانے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو چکا قبائلی ازلا کی سولہ نشستوں پر پولنگ شروع ہو چکی ہم خبر آپ کو دیں قبائلی ازلا میں انتخابات نائنٹی ٹو نیوز کو سب سے پہلے انتخابی نتائج موصول ہو گئے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی کے ایک سو دس اور اگزائی کے پولنگ سٹیشن نمبر تین تالیس پر آزاد امیدوار حبیب نور اسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں نائنٹی ٹو نیوز نے روایت برقرار رکھی قبائلی ازلا کے ابتدائی انتخابی نتائج بھی سب سے پہلے عوام تک پہنچائے پہلے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پی کے ایک سو دس اور اگزائی کے پولنگ سٹیشن نمبر تین تالیس پر آزاد امیدوار حبیب نور اسی ووٹ لے کر پہلے نمبر پر تھے پی کے ایک سو پندرہ میں ایم پی کے غلام قادر ایک سو ساٹھ ووٹ لے کر پہلے نمبر پر تھے بلٹ سے بیلٹ جنگ سے ام تک کا کامیاب سفر پاک فوج کے انتخ کوشش اور بے شمار قربانیوں کا سمر قبائلی علاقوں میں تعمیر و ترقی شروع ہوئی صوبے میں ہوا انزمام اب پر امن الیکشن کی صورت میں جمہوری حقوق کا انام قبائلی عوام کو قومی دھارے میں مکمل شمولیت کا موقع ملا پاک فوج کی جدو جہود کے بعد عم کا خواب شرمندہ اتابیر ہوا عوام قومی پرچم اٹھائے باہر نکل آئے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نارے لگائے پاک فوج کی وجہ سے یہاں پہ ماشاءاللہ سے یہ سبہ ایلیکشن جو رہے ہیں ان کی بہت بڑی محنت ہے اس میں اور ہم پاک فوج کی شانہ بشانہ انشاءاللہ سارے عوام کرے ہیں میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے وطن کی محبت سے سب سرشار کیا بچہ کیا بڑا اور کیا جوان قبائلی اصلاف سبائی اسملی کے پہلے انتخابات کے باقے پر عوام پرجوش ملک میں برابر کے شہری کے طور پر حقوق ملنے پر ہر کوئی نہائیت خوش تمام حلقوں میں خاتین سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی انتخابی اول میں شرکت شمالی وزیرستان سے زیشان کا خیل ہمارے ساتھ موجود ہے میں جس مقام پر کڑا ہوئیے پاکستان کا آخری جگہ ہے آخری پولنگ سٹیشن ہے سرک کبر کا علاقہ ہم نے دیکھا شراکس کا علاقہ دیکھا یہ باجوڑ کا دور افتادہ تحصیل تحصیل نوے معمون اس وقت موجود ہے بیران شاہ میں ساتھ قبائلی ازلام تاریخ ساتھ انتخابات نائنٹی ٹو نیوز کی لمحہ بلہمہ کبرج اور بھرپور نشریہ نائنٹی ٹو نیوز کی ٹیمیں پاک افکان سہرت پر آخری گاؤ غلام خان سمیت ہر دودراز پولنگ سٹیشن تک پہنچی انتخابی عمل میں عوام کی بھرپور شرکت کی کبرج کی قبائلی ازلام قانونی اور انتظامی طور پر خیبر فختونخواہ کا حصہ ہے گورنر شاہ فرمان کی نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کہا اب قبائلی نمائندے اپنے علاقوں کے لیے قانون سازی کر سکیں گے وزیراعلا محمود خان بولے نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے دسمبر تک بلدیاتی الیکشن بھی ہو جائیں گے وزیراعظم کے معاملے خصوصی افتخار دورانی بولے یہ طویل عمل ہے ایک بڑے علاقے کو قومی دھارے میں لا رہے چیئرمنٹ سینٹ نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر اجلاس طلب کر لیا اجلاس منگل 23 چلائے کو سپہر تین بجے ہوگا ادھر صادق سنجرانی نے حضب اختلاف کے ایک قط کا جواب بھی دے دیا کہا وہ قرارداد کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے ایوان کے تقدس کے لیے لڑ رہے ہیں ریکوزیشن اجلاس سے متعلق دوہزار سولہ کی رولنگ واضح ہے اپوزیشن ایوانوں کے باہر بھی لگائے گی میدان پچیس اولائے کو یوم سیاہ منانے کا اعلان اس پہ اختلاف کی جماعتوں کا لاہور میں اجلاس نون لیگ، پیپلز پارٹی، اے این پی، جے یو آئی اور دیگر جماعتوں کے نوائندے شریک ہوئے اجلاس میں چیئرمنٹ سینٹ کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بھی غور شہواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا فضل الرحمن کی بھی شہواز شریف سے ملاقات پچیس جولائے کو پشاور میں ملین مارچ ہوگا فضل الرحمن کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا اٹھائیس جولائے کو کوئیٹا میں ملین مارچ کریں گے موجودہ حکومت دھاندلی سے بنی تاجر بھی ادم اعتماد کر چکے حکمران پاکستان کی نظریاتی شناک تبدیل کرنا چاہتے ہیں خفیہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد نواز شریف کو جیل میں رکھنے کی کوئی قانونی وجہ نہیں اس سال مہنگائی کی شرعہ گزشتہ بہتر سال سے زیادہ ہو جائے گی نون لیگ کے اجلاس کے بعد احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو کہا کام کرنا آتا نہیں اور اپوزیشن کو روزانہ دھمکیا دیتے ہیں فورنزک ریپورٹ کے مطابق جج کی ویڈیو اصلی ہے اب نواز شریف کو جیل میں رکھنے کا کوئی قانونی جواز نہیں پنجاب فورنزک ریپورٹ میں کوئی ٹیپ بھیجی گئی نہ ریزالٹ آیا فردواز شاشر کابان کا کہنا ہے فورنزک ریپورٹ سپریم کورٹ میں سما تک مکمل ہو گئی تو ایف آئی ایدالت میں جمع کرائی گی نون لیگ دالتوں کا اختیار خود لینا چاہتی ہے چیرمن اور ڈیپیٹی چیرمنٹ سینٹ کے خلاف تیری کے ادم اعتماد آئی ہے دونوں کے ادم موجودگی میں صدر اپنا اختیار استعمال کریں گے پاکستان میں سارے چوروں کو ٹک ٹکی لگے گی میں نے تو چار مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ جھاڑو پھرے گا جو جتنا چیخ رہا ہے وہ اس کا نمبر لگا ہوا ہے بعض لوگوں کے بڑے تلقات ہوتے ہیں مکٹ کے دونوں طرف اصل مسئلہ ہے پرائم نیسٹر عمران خان کا امریکن ٹور یہ میک اور بریک ٹور ہے ساری دنیا میں عمران خان کو صرف اور صرف ایک ہی کریڈٹ حاصل ہے اور ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے آگے آگے دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا چار ماہ پہلے ہی بتا دیا تھا جھاڑو پھرے گی شیخ رشید کہتے ہیں ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے اور لوگوں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں پہلے بھی کہا تھا کہ جو جتنا چیخ رہا ہے وہ ٹک ٹکی کے قریب ہے بعض لوگوں کے وکٹ کے دونوں طرف تعلقات ہوتے ہیں وزیراعظم سے کہا ہے تمام چوروں سے پیسہ وصول کریں فضل الرحوان سب سے زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وزیراعظم کا تاریخ ہی دور آئے امریکہ چند گھنٹوں میں واشنگٹن پہنچیں گے غیر ملکی ائر لائن کی پرواز کے ذریعے مختصر وفت کے ساتھ گئے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہمرا وزیراعظم کی باعث چلائے کو امریکی صدر سے ملاقات ہوگی ٹرمپ عمران خان کے احزانت میں وائٹ ہاؤس میں دہرانہ دیں گے ادھر دہرانے سفر دوہا میں وزیراعظم سے قطر ائر ویس کے سی او کی ملاقات جج ویڈیو سکینڈل کیس مرکزی ملسم میا تارک سے تفتیش کا دائرہ وسیع ایف آئی اے کی ملکان نے میا تارک اور ان کے بھائیوں کے گھروں پر چھاپے ریکارڈ کب سے ملے لیا ایف آئی اے ٹیم کی گھروں میں موجود افراد سے پوچھ کر رمضان چوگر ملز کیس شہباز شریف نیب کوچھ میں پیش عدالت کے روبرو کہا حکومت سے بدنام کرنے کے لئے برطانوی اخبار میں خبر چھپائی زلزلہ زدگان کے پیسے کھانا مردار کھانے کے برابر ہے ان کے خلاف کوئی ثبوت تھا تو عدالت لے آتے ادھر حمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے پر لیگی وکلا کا اتراز عدالت کا یکم اگست کو آئندہ سماتا ہے حمزہ کو پیش کرنے کا حکوم عاطف زمان میں سرمایہ کاروں کو ایک ارب چھپن کروڑ سینٹس لاکھ روپے ادا کرنے تھے تحقیقاتی ٹین نے مرید عباس قاتل کیس میں ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی ذرائع کے مطابق مقتول مرید عباس نے ملزم عاطف کے پاس گیارہ کروڑ بہتر لاکھ کی سرمایہ کاری کر رکھی تھی مرید عباس کو دو کروڑ ترانوے لاکھ روپے منافع ملنا تھا گلگت ایرپورٹ پر پی آئیے کے تیارے کے پھسلنے کا واقعہ تحقیقات جاری سیفٹی انویسٹیگیشن بورٹ کی ٹیم گلگت میں موجود رنوے اور ایٹی آر تیارے کا موینہ کیا ادھر تیارے کو آپریٹ کرنے والی کیپٹن مریم اور پرسٹ آفیسر کا طبی موینہ بھی تر آیا گیا سکھر میں گزشتہ روز سے لاپتہ چھ بچوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا پولس کے مطابق بچوں کے کپڑے اور جوتے دریائے سن جامعہ مسجد کے قریب جھاڑیوں سے مل گئے بچے مبینہ طور پر دریاء پر نہانے آئے تھے ریسکیو آپریشن کیا جائے تھا مونسون بارشوں نے مختلف علاقوں میں رنگ جما دیا لاہور پشاور اور دیگر علاقوں میں بادل کھل کر برسے مری مانسہرہ مینگورہ کالا مالک جببہ اور مدین سمیت پہاڑی علاقوں میں بھی بارش ندینالوں میں تغیانی دریاؤں میں پانی کا بہاوب بڑھ گیا موسیقی